سرسید احمد خان نے حکومت کو یہ باور کرایا یعنی کہ ان کو یہ یقین دلایا کہ برسکیل میں کم از کم دو قومیں آباد ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہیں کیونکہ ان کی تہذیب ثقافت زبان اور زندگی کا فلسفہ ہندووں سے جدہ ہے اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کر دیا اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایم اے او ہائی سکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے سرسید احمد خان نے ایٹین ایٹی فائی میں مسلمانوں کو سیاسی جماعت کانگرس میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تفظ کیا کیونکہ سرسید احمد خان اور ریڈی ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ کا جو کنسیپٹ تھا اس کو رات کر چکے تھے کیونکہ کانگرس کا شروع دن سے ہی یہ مطالبہ تھا کہ نمائندہ حکومت کا قیام عمل میں لائے جائیں اور اگر مسلمان جو تھے وہ انڈین کانگرس میں جو تھے شمولیت اختیار کرتے اور تجکینی طور پر اس وقت جو ہورڈ کا طریقہ کا رائج تھا اس کے مطابق حکومت میں جو ہندو اکثریت تھے ان کے نمائندگان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی اور مسلمان چونکہ اس وقت اقلیت میں تھے اس لیے جو مسلمان تھے ان کے نمائندگان کی تعداد بھی کم ہوتی اس لیے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو جو تھا وہ کانگرس کی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے سے منع فرمایا تھا مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو پلیٹ فارم تھا مہیا کر کے مسلمانوں کے لیے جو سیاسی ترقی کا جو راستہ تھا وہ مزید ہموار کر دیا بعد میں سر سید احمد خان کے اسی نظریہ پر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنے سیاسی جو نظریات تھی ان کی بنیاد رکھی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم نے بعد میں سر سید احمد خان کا دو قومی نظریہ کی آبیاری کی